دوستو ریکوڈک کیس پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم کیس ہے تقریباً تیس سار لنگرون ہونے کے بعد فائنلی یہ کیس ریزولو ہوتا نظر آ رہا ہے The Foreign Investment Promotion and Protection Bill 2022 کا ذریعے موجودہ حکومت نے بیرک گولڈ کمپنی کے لیے ریکوڈک پر کام کرنے کے لکاوٹوں کو دور کر دیا ہے ہم آج یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ریکوڈک کا مسئلہ اس قدر علج گیا تو دوستو یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1993 میں جب آسٹریلین مائننگ کمپنی BHP Billiton اور بلوچستان گورنمنٹ کے درمیان جاغی ہیلز ایکسپلوریشن جوائنٹ وینچر ایگریمنٹ کے نام سے کوپر اور گولڈ کی مائننگ کے لیے ریکوڈک میں پروجیکٹ شروع ہوتا ہے ایگریمنٹ کے تحت BHP Billiton 75% جبکہ بلوچستان گورنمنٹ 25% شیئر کی مالک تھی BHP Billiton 2000 میں یہ پروجیکٹ آسٹریلین کمپنی منکوڈ ریسورسز کو ہینڈ آور کر دیتی ہے جبکہ 2006 میں ٹی تھی این کوپر کمپنی منکوڈ ریسورسز سے یہ پروجیکٹ حاصل کرتی ہے اس طرح ان تیرہ سالوں میں یہ پروجیکٹ تین کمپنیز کو ٹرانسفر ہو چکا تھا مگر اس پروجیکٹ پر ایک بھی پیسے کا کام نہیں ہوا تھا 2006 میں بلوچستان ہائی کورٹ میں چاغی ہیلز جوائنٹ وینچر ایگریمنٹ کو چیلنج کیا گیا کہ بلوچستان گورنمنٹ نے یہ ایگریمنٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ ریلیکس لیجسلیشن کی تھی اس چیلنج کو ریجیکٹ کیا مگر پھر 2011 میں جب ٹی تھی این کوپر کمپنی نے مائننگ لیز اپلیکیشن فارورڈ کی تو بلوچستان گورنمنٹ نے اس اپلیکیشن کو ریجیکٹ کر دیا بلوچستان گورنمنٹ کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ رویلیٹی ریٹ جو کہ اریجنل ایگریمنٹ میں دو پرشنٹ تیگ کیا گیا تھا اسے بڑھایا جائے کوپر اور گولڈ کی مائننگ جو پاکستان سے باہر ہونی تھی اسے پاکستان میں کیا جائے فینینشل موڈل کو ریویو کیا جائے اور بلوچستان کے لوگوں کو زیادہ پارٹیسپیشن دی جائے اپلیکیشن کینسل ہونے پر ٹی سی سی نے یہ معاملہ انٹرنیشنل سینٹر فور سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹس کے سامنے اٹھایا جو کہ اریجنل ایگریمنٹ کے مطابق آربیٹریٹر کا رول ادا کرتا تھا اور گیارہ اشاریہ تین بلین ڈالرز کے ڈیمجز ڈیمانڈ کیے مینوائل دوہزار چھے میں بلوچستان ہائی کورٹ کی ریجیکٹ کی گئی پیٹیشن سپریم کورٹ میں چیلنج کی گئی اور یہ موقف اپنایا گیا کہ ٹی سی سی کے مائننگ لیسنس کو موطل کیا جائے کیونکہ یہ معاہدہ فیرنس اور ٹرانسپیرنسی لیک کرتا ہے لاوز کی وائیلیشن میں ہے اور پاکستان اور گلوچستان کے لوگوں کے انٹرسٹ کو وائیلیٹ کرتا ہے دوہزار تیرہ میں چیف جسیس آف پاکستان افتخار محمد چودری جسیس عظمت سعید اور جسیس گلزار احمد کے بنچ نے نائنٹی نائنٹی تھری، ٹو تھازن اور ٹو تھازن سکس کے ایگریمنٹس کو نلین وائیڈ قرار دیا اس طرح ٹی سی سی کو مائننگ سے روک دیا گیا اور ٹی سی سی کا پروجیکٹ بند ہو گیا اب یہاں کامپلیکیشن یہ پیدا ہو گئی کہ ایگریمنٹ کی آر بیٹریشن کلاؤز کے مطابق انٹرنیشنل سینٹر فور سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹس آر بیٹریشن کا کام کرتا تھا اور ٹی سی سی کی یہ انویسٹمنٹ پاکستان بیلیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹی وید آسٹریلیا کے تحت ریگولیٹ ہوتی تھی لہذا سپریم کورٹ نے اس بارے میں فیصلہ دے کے اس معاملے کو کامپلیکیٹ کر دیا تھا لہذا دو ہزار سترہ میں آئی سی ایس ای ڈی نے اپنا فیصلہ سنایا اور یہ کنکرورڈ کیا کہ ٹی سی سی کی انویسٹمنٹ پاکستان بیلیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹی وید آسٹریلیا کے تحت محفوظ ہے اور سپریم کورٹ اپنے فیصلے کے ذریعے اسے معتل نہیں کر سکتا اس کے ساتھ اس نے یہ بھی تیہ کیا کہ بلوچستان ڈیولمنٹ آثورٹی ایک کمپیٹن باڈی تھی جو یہ معاہدہ کرنے کی پوری طاقت رکھتی تھی اور آئی سی ای سی ڈی نے اس معاہدے میں لگنے والے کرپشن کے چارجز کو بھی ریجیکٹ کیا اور پاکستان کو چھ بلین ڈالرز کے ڈیمجز پے کرنے کا حکم دیا پاکستان کی طرف سے یہ ڈیمجز پے کرنے میں تاخیر کی گئی جس کی وجہ سے تی سی سی نے ہائی کورٹ آف جسٹس ان دی پریٹش ورجن آئلینڈز میں میں یہ اپیل کی کہ سزا کے طور پر پی آئی اے کے ایسٹس جن میں کی روزویلٹ ہوتیل بھی شامل تھا تی سی سی کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائیں اب مین ویل پاکستان نے آئی سی ای سی ڈی میں چھ بلین ڈالر کے جرمانے پر سٹے لینے کی اپیل دی جسے آئی سی ای سی ڈی نے اس شرط پر منظور کر لیا کہ پاکستان اس جرمانے کا پچیس فیصد بینک گیرنٹی کے طور پر تیس دنوں کے اندر جمع کروا ہے مگر پاکستان نے یہ ڈیڈ لائن مس کی اور مین ویل بریٹش ورجن آئلینڈز ہائی کورٹ نے ایک فیصلے کے تحت پی آئی اے کے ایسٹس ٹی سی سی کو اٹیچ کر دیا اب معاملات اس قدر بگڑ چکے تھے کہ ان کا حل صرف آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کے تھو ہی ہو سکتا تھا لہٰذا مارچ دو ہزار بائیس میں پاکستان اور ٹی سی سی ایک آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ پر پہنچے اس معاہدے کے تحت انٹوف اگیسٹا کمپنی جو کہ ٹی سی سی کنزولٹیم کا حصہ تھی اس پروجیکٹ سے بیک آؤٹ کرے گی جس کے لیے پاکستان اسے نائن ہنڈرڈ ملین ڈالرز پے کرے گا جبکہ کینیڈا کی بیرک گولڈ کمپنی جو کہ اس کنزولٹیم میں شامل دوسری کمپنی تھی یہ پچاس فیصد شیٹس کی مالک ہوگی دس بلین ڈالرز کی انویسمنٹ کرے گی اور آٹھ ہزار جابز کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ گیارہ بلین ڈالر کی پنلٹی جو آئی سی ایس ای ڈی اور لنڈن کوٹ آف آرپٹریشن کی طرف سے آئیت کی گئی تھی وہ بھی ختم کر دی جائے اس ایگریمنٹ کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے موجودہ حکومت نے سپریم کورٹ سے یہ رہنمائی چاہی تھی کہ کیا دوہزار تیرہ کا سپریم کورٹ کا ڈی سین حکومت کو اس ایگریمنٹ کو کرنے سے منع کرتا ہے سپریم کورٹ نے اپنی ڈی سین میں یہ واضح کیا کہ حکومت کا یہ ایگریمنٹ لاؤز کے این مطابق ہے جس کے بعد فورن انویسمنٹ پرموشن ان پروٹیکشن بل دوہزار بائیس پاس کر دیا گیا اس بل پر اپوزیشن اور حکومت کے اتحادیوں کے بھی ریزرویشنز تھی مگر اس کے باوجود اس بل کو ارجنسی میں پاس کیا گیا کیونکہ پاکستان پندرہ دسمبر دوہزار بائیس کی ڈیڈ لائن اگر مس کر دے تو اسے چار سو ڈالر پر ڈے کے حساب سے جرمانہ بھنا ہوگا حکومت کی مطابق اس بل کا مقصد فورن انویسمنٹ کے لیے سازگار محول پیدا کرنا ہے جس طرح دوہزار تیرہ میں ایک کورٹ ڈی سین کی وجہ سے ٹی سی سی کا لائسنس موطل کیا گیا اور فورن انویسمنٹ کو روکا گیا اس طرح کے عوامل فورن انویسمنٹ کے لیے نقصاندے ثابت ہوتے ہیں اس اگریمنٹ کے اہم پوائنٹس اور اس کے پروز اور کونز پہ ہم اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے امید ہے ریکوڈک کا یہ کامپلیکٹڈ کیس ہم آپ کو سمجھانے میں کامیاب رہے ہوں گے ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیں چینل کو سبسکرائب کریں